کمپیوٹر سکنے اور کمپیوٹر ایکسپر بننے کے لیے ہمارے چینل ایسٹ ایکسپرڈ سرویز کو سبسکرائب کر لیں تو بھائی آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں ٹاپ ٹین پرنٹنگ ٹیکنی تو بسکلی یہ پرنٹنگ ٹیکنیس آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرنے والی ہیں آپ کی پرنٹنگ کی دوران آپ کو بہت زیادہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ پرابلمز آپ کی ویڈیو میں میں آپ کو سولف کر کے دینے والا ہوں آج کیسے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پرنٹنگ کو کیسے یوز کیا جاتا ہے تو بسکلی سب سے پہلے ہم اپنی کمپیوٹر سکرین پر آ چکے ہیں یعنی یہ آپ کو ملٹیپل طریقے سے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں فور ایزمپل ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر کچھ لوگو ایڈ کر دیں اس جگہ پر کچھ لوگو ایڈ کر دیں اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں میں کچھ پیج کا آرڈر مل جائی جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ہمیں پیج کو سیٹنگ کرنے میں کافی زیادہ ہیلپ ملے کافی زیادہ مدد ملے اور ساتھ میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہیڈنگز ہیں پڑی یہ ہر پیج پر ہمیں نظر آئیں اگر آپ یہاں پر غور کریں تو آپ کو یہ ہیڈنگز صرف یہاں پر نظر آ رہی ہیں اور جب آپ اگلے پیج پر جاتے ہیں تو یہاں آپ کو ہیڈنگز نہیں مل رہی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سمپلی آپ کو ہیڈنگ اپشن اوپر والا ہیڈنگ والا ہمیں نہیں مل رہا یہاں پر بھی اپشن نہیں ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں بھی ہمیں ہیڈنگز کا اپشن ضرور ملتا رہے تو اس طرح سے کچھ اور مزید چیزیں ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملتی رہیں تو یہ آج کی سوڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا بات کرتے ہیں ہم بیسکلی بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے ویو کی تو آپ اس کو اوپن کرنے کے لیے اس کے ویو کو اپشن کرنے کے لیے بیسکلی آپ کے پاس دو یا تین سیٹنگ ہے اپڑی آپ سمپلی کنٹرول پلس پی کا بھی یوز کر سکتے ہیں کنٹرول پی جیسے ہی آپ یوز کریں گے تو آپ کے پاس یہ اپشن آ جائے گا ایڈ دوسرا اگر آپ یہاں پر چاہیں پیج لیاؤٹ میں آ جائیں جیسے کلک کریں گے تو یہاں پر آپ ڈائریکلی پہنچ جائیں گے تو بسکلی یہ ہے دو طریقے پرنٹ ویو میں پہنچنے کے لیے کنٹرول پی ڈائریکلی پریس کر دیں یہاں بھی آپ کو پیج سیٹنگ آپشن مل جائے گا یہ وہی پیج سیٹ اپ ہے پڑا جو کہ آپ کو بیک میں یہاں پر مل رہا تھا تو بسکلی یہ دو طریقے ہیں پڑے پیج سیٹ اپ اوپن کریں گے اور پرنٹنگ کو اوپن کرنے کے لیے جو پیجیز ہوں پڑے بسکلی ہمیں کافی زیادہ ترتیب میں ملے ہیں ان کے اوپر نمبر لکھاؤ کہ ٹوٹل پیجیز اتنے اپڑے اور یہ اس کا اتنا پیج ہے پڑا تو بسکلی اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہم پیج سیٹ اپ میں آئیں گے پیج سیٹ اپ میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پر ہیڈر اینڈ فوٹر کا اپشن مل جائے گا تو یہاں سیمپلی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس ہیڈر اینڈ فوٹر کا اپشن پر کلک کرنا ہے یہاں سیمپلی آپ کو کسٹمائز فوٹر کا اپشن مل جائے گا یہاں سیمپلی اس کو کلک کریں گے یہاں پر ہمارے پاس تین اپشن ہے پڑے یہاں سیمپلی ہمارے پاس ایک ہے پڑا ہیڈر کے نام پر اس کے بعد سیٹ رائٹ سینٹر ایکشن اور اس کے بعد رائٹ سیکشن تو بسکلی اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہم سیمپلی یہاں پر آ جاتے ہیں یہاں سیمپلی سینٹر پر کلک کرنے کیونکہ ہمیں یہاں پر چاہیے سینٹر پر کلک کرنے کے بعد ہم یہاں پر پی جی لکھ دیتے ہیں پی جی کے بعد ایک ڈاٹ لگانے کے بعد ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں یہاں دو اپشن ہمیں ملیں گے تو یہاں پر فرسٹ اپشن پر کلک کرنے کے بعد آف لکھ کے ہم دوبارہ سیکنڈ اپشن پر کلک کریں گے تو فرسٹ اپشن کا مطلب ہے کہ فرسٹ پیج نمبر and second کا مسئلہ ہے کہ out of یعنی کہ total یہاں پر جیسے ok کا paste کریں گے add ok کریں گے تو آپ کوئی یہاں پر option مل جائے گا page کا جس پر لکھا ہوا ہے کہ page ایک میں سے سترہ ہیں اپنے یہاں پر اب لکھا ہوا دو میں سے سترہ اب لکھا ہوا تین میں سے سترہ اور اب لکھا ہوا چار میں سے تو اس طرح basically آپ یہاں پر add کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ logo بھی add کر دیں تو آپ یہاں پر simply page setting میں جائیں گے یہاں simply دوبارہ header and footer پر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ customize اب header کر سکتے ہیں لیکن ہم دو یہاں پر دوسرا طرف سے جاتی ہیں کیونکہ ہم نے image بھی add کرنی ہے تو ہم یہاں پر simply view کے option میں آئیں گے یہاں میں page layout کو option مل جائے گا تو جیسے page layout کے option پر کلک کریں گے تو ہمیں یہاں پر تین چیزیں مل جائیں گی ایک دو and تین تو basically یہ ہمارے پاس وہی right section سب سے پہلے ہمارے پاس left section center section and right section تو سب سے پہلے ہم کیا چاہتے ہیں ہم اپنے کونے میں right میں ایک logo چاہتے ہیں تو ہم یہاں پر simply click کریں گے یہاں design کا ہمیں option مل جائے گا header and footer کا تو اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں simply picture کو option پر کلک کر کے اس کو یہاں پر کوئی ایک picture select کر لیں گے اور یہاں پر آپ جیسے ایک اوکے کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں تو ساری option میں کلک ہو گیا لیکن یہاں پر ہم اس کو مزید change کر سکتے ہیں تو ہم یہاں کیا کریں گے place کی ہم نے heart and width کو کم کر کے 10 کر دینا ہے 10 کرنے کے بعد جیسے ہم اوکے پریس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو اب وہ logo تھا اب اوپر top میں آگیا جیسے ہم control p پریس کریں گے تو یہ ہمارا جو logo ہے پڑا ہماری جو logo all pages پر ہمیں دکھائی دینے والا ہے اب نمبر 3 کی بات کرتے ہیں ہم نے page number add کر دیا logo add کر دیا ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری heading تھی وہ top پر ہی رہے ہمیشہ تو ہم back میں جائیں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی ہماری heading top پر نہیں ہے یہاں پر بھی ہماری heading top پر نہیں ہے تو بسکلی ہم کیا کریں گے page setup میں جائیں گے یہاں سمپلی آپ sheet والا option ملے گا یہاں سمپلی اس کے اوپر کلک کریں گے and یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں آپ کو visible نہیں ملے گا کیوں؟ کیونکہ یہاں پر select کرنے کے لیے آپ کے پاس row ہی نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو back جانا پڑے گا back جانے کے بعد exit پرس کریں گے یہاں سمپلی ہم اپنے دوبارہ page layout کے option میں آئیں گے یہاں سمپلی ڈاٹ پر کلک کریں گے ڈاٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں اب sheet کے option پر یہ visible ملے گا دیکھ سکتے ہیں آپ اب جیسے یہاں پر rows to repeat top پر کلک کریں گے and یہاں پر column پورا select کریں گے جو کہ top پر آپ چاہتے ہیں and ok press کریں گے تو اب آپ کیا دیکھیں گے اب آپ گوھر کریں گے یہ heading والا ہمیں top پر مل رہے جیسے ہمارے پاس sheet number 3,4 جو بھی ہمارے پاس sheet آ رہی ہے but یہ heading ہمیں top پر مل رہی ہے تو اس طرح سے آپ ان heading کو top پر ہمیشہ رکھ سکتے ہیں اور اپنا کام کو مزید آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ہم چاہتے ہیں یہاں پر ہمیں margin بھی مل جائے ہم یہاں پر یہاں margin کو مزید set نہیں کرنا چاہتے ہیں numbers میں margin نہیں دینا چاہتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے لوگوں کے لئے تو آپ اس کے لئے دوبارہ page setup میں آئیں گے یہاں page setup پر click کریں گے تو آپ کو یہاں پر margins کا option مل جائے گا تو یہاں پر آپ margins کو دے سکتے ہیں اپنی digit میں اگر آپ digit میں نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر back آئیں گے آپ یہاں پر اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو یہاں پر دو option ملیں گے ایک یہ والا and ایک یہ والا تو بس کے لئے یہ ہے دوستو margins والا option تو سمپلی اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کو یہاں پر multiple margins مل جائیں گے آپ اپنی مرضی سے اس کا margin change کر سکتے ہیں اپنی image اپنی ویڈیو اور اپنی printing کے دوران اپنے text کو مزید marginalize کر سکتے ہیں اس کو margin کرنے کے بعد آپ کو کافی زیادہ help ملے گی یہ ہے دوستو بسکلی header footer کام ہے جو page ہم نے footer کے add گیا تھا اس کا ہم size بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جس طرح adjust کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور دوبارہ اس کے اوپر click کر کے control p press کریں گے تو آپ کا وہ جو ہے printing ہے print ہو جائے گا تو بسکلی اب تک ہم نے کیا دیکھ لیا ہم نے basically دیکھ لیا page order کو set کرنا ہم نے basically دیکھ لیا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا ہے customize footer کو add کر لیا اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا page logo کو add کر دیا اب ہم simply margin کو بھی دیکھ چکے ہیں rows to repeat add top کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں simple view add page break view and versus normal view تو ہم simply یہاں پر آتے ہیں اپنے page میں یہاں back جاتے ہیں تو یہاں پر view کا ہمیں option ملے گا view پر جیسے click کریں گے normal and break page break view تو یہاں پر normal پر normally نظر آئے گا جیسے page break view نظر آئے گا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر option مل رہا ہے page break view کا تو option میں ہمیں دکھا رہا ہے کہ ہمارا printing کے بعد کیسا نظر آئے گا ہمارا page تو یہاں پر page 1 پر ہمیں کچھ اس طرح نظر آ رہا ہے page 2 پر اس طرح نظر آ رہا ہے and page 3 پر اس طرح تو یہاں پر ہماری heading بھی موجود ہیں پڑی تو یہاں پر دوستوں اگر آپ دیکھیں تو یہاں میں dotted line نظر آ رہی ہے اس dotted line کے بعد یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں سے ہمارا page نئے start ہوگا یہ ایک page آئے پڑا یہ دوسرا page آئے پڑا یہاں سے یہ اوپر والا page ختم یہ نیچے والا start تو یہاں پر normal کلک کریں گے تو یہ نمار نارمل دوبارہ واپس ہو جائے گا اس کے بعد ہم orientations کو آپ دیکھتے ہیں کہ landscape view کیا ہوتا ہے اور normal view کیا ہوتا ہے تو اس کے لئے اگر ہم printing اس طرح landscape میں کرنا چاہتے ہیں تو good ہے ہم اس طرح print کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم printing کرنا چاہتے ہیں دوسری طریقے سے portrait view میں تو یہاں پر ہمیں یہاں پر option مل جائے گا portraitation یہاں سمپلی landscape کلک کریں گے تو یہ landscape میں ہماری printing اس طرح سے ہوگی اب آپ landscape میں بھی margins کو change کر سکتے ہیں یہاں آپ simply margin کو یہاں پر drag کر کے drop کر کے ان کو simply adjust کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے تو یہاں سے دوستو آپ کو کافی زیادہ مدد ملے گی اور یہاں پر آپ دوبارہ واپس جا کر اس کو landscape کو portrait دوبارہ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے تو سبسکلی ہم نے grid lines بھی دیکھ لیا orientation بھی دیکھ لیا ما کی ہوئے add کی ہوئے plus کی ہوئے sum کی ہوئے تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم print ہو جائے تو ہماری یہ فارمولاز بھی ہمیں نظر آئیں یہاں پر تو فارمولاز نظر نہیں آ رہے یہاں پر ہمیں simply یہاں formula کے option میں فارمولاز نظر آ رہے لیکن printing میں یہ ہمارا جیسے ہم control p پریس کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے simply دیکھتے ہیں کہ یہاں میں فارمولاز نظر نہیں آ رہے ان کا sum نظر آ رہا تو ہم back میں جاتے ہیں یہاں simply ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پر control plus tilt پریس کرتے ہیں تو جیسے آپ control plus tilt پریس کریں گے تو آپ یہاں پر focus کریں تو یہاں ہمارے پاس جو فارمولاز تھے وہ show ہو چکے ہیں ان فارمولاز کو show ہونے کے بعد ہم جب وارہ control p پریس کریں گے تو یہاں آپ غور کریں تو یہاں ہمیں فارمولاز نظر آئے ہیں تو آپ یہاں پر مزید اس کو zoom کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں لکھا ہوا ہے sum 16 into 40 تو یہاں آپ بسیکلی اس نے sum کر کے ہمیں اس لائنز بھی بتائیں گے کہ کون کون سی لائنز پر اس میں جمع کر کے ہمیں بتایا ہے اب ہم back جاتے ہیں and supply ہم کیا کرتے ہیں ہم back جانے کے بعد ان فارمولاز کو دوبارہ off کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں sheet تو normal نظر آئے تو ہم دوبارہ control plus tilt press کریں گے تو ہمارے جو فارمولاز ہوں گے وہ دوبارہ normal حالت میں آ جائیں گے یہاں normal لکھا ہوا ہے نہیں ہے لیکن یہ normal ہے پڑے تو دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو I hope that آپ کو کچھ trips ملی ہوں گی کچھ tricks ملی ہوں گی and کچھ نیا سیکھنے کو ملے ہوگا اور فارمیٹنگ میں آپ کو کچھ help ملے گی تو ملتے ہیں next ویڈیو میں till then keep learning and keep exploring